امان ورحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائه مجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون موضوع گفتگو شرائطِ وجوبِ روزہ یعنی روزہ کب واجب ہوتا ہے اور کیا شرائط ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اُبھرے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور نمازِ یومیاں یعنی پانچ وقت کی نمازیں واجب ہیں تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو کہیں بھی ہو روزہ رکھنا واجب ہے تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں ہر شخص پر ہر حالت میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ روزہ واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ کے بالغ اب یہاں پر بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں بالغ اور نابالغ کے بارے میں لہٰذا اس موضوع میں وہ بالغ کے انوار پر جو ہماری گفتگو ہے وہاں پر توجہ دیں اس کو سنیں اور پھر یہ جانیں کہ بالغ کون ہوتا ہے یہاں پر فقط ہم اتنا کہیں گے کہ ہر بالغ پر روزہ واجب ہو جاتے ہیں لیکن آیا بالغ ہوتے ہی روزہ واجب ہو جاتے ہیں کچھ اور شرائط بھی ہیں کچھ اور شرائط بھی ہیں انہیں میں سے ایک شرط ہے عقل پس پہلی شرط ہے روزہ کے واجب ہونے کی بلوغ اور دوسری شرط ہے عقل یعنی روزہ اس پر واجب ہوگا کہ جو فیزیکلی بالغ ہو اور عقل و شعور رکھتا ہو یعنی دیوانہ نہ ہو اب دیوانے چند اقسام کے ہیں یعنی پاگل جو دو اہم تقسیم بندیاں کی جاتی ہیں یا دو قسم کے پاگل پن بیان کی جاتے ہیں ایک وہ جو عدواری ہیں کچھ دن دیوانے ہیں بعد میں صحیح ہیں ایک وہ جو مستقل دیوانے ہیں اب اگر کوئی عدواری دیوانہ ہے یعنی کبھی کبھی اس کی ایسی ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بلکل ہوش و حواظ کھو بیٹھتا ہے تو ان ایام میں تو اس پر روزہ واجب نہیں لیکن جن ایام میں وہ صحیح سالم ہیں اس پر روزہ واجب ہیں پس دوسری شرط ہو گئی روزہ واجب ہونے کی عقل روزہ واجب ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو مثال کے طور پر کوئی شخص بہت زیادہ بڑھا ہے بیمار نہیں ہے لیکن روزہ رکھ نہیں سکتا وہ برداشت نہیں کر سکتا یا یہ کوئی لڑکی نو سال کی عمر میں بالے ہو گئی لیکن وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں بہت زیادہ ویک ہے اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ نو سال کی لڑکی جس کے نو سال مکمل ہو چکی ہو قمری اس پر روزہ رکھنا واجب ہے تو یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ بہت زیادہ ویک ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ پھر روزہ نہ رکھے بلکہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گی چوتھی شرط یہ کہ وہ بے ہوش نہ ہو یعنی اگر کوئی شخص بے ہوش ہے اس پر روزہ واجب نہیں ہوں گے فرض کریں کوئی شخص کومے میں کوئی شخص بے ہوش ہے تو ایسے شخص پر روزہ واجب نہیں ہے پانچمی شرط جس کے ذریعے سے روزہ واجب ہو جاتا ہے وہ یہ کہ وہ صحیح و سالم ہے لیکن اب اگر کوئی مریض ہے اور ایسا مریض ہے جس کی دوہ چل رہی ہے اور ایسا مرض ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا فرض کریں گردوں کا انفیکشن ہے یا میدے کا پرابلم ہے السر کا پرابلم ہے بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے بھوکا رہنا اس کے لیے میدے میں زخم اور السر کے بڑھنے کا سبب بنے گا یا یہ کہ پیاسا رہنا اس کے گردوں کی بیماری کا سبب بنے گا اب اس کی بیماری چل رہی ہے اور علاج ہو رہا ہے یہ شخص مریض مانا جائے گا البتہ معمولی سا نزلہ خانسی یا بخار یا معمولی سا فلو وائرل انفیکشن ایسا شخص روزوں سے معاف نہیں ہے گرچہ ڈاکٹر کہے کہ روزہ نہ رکھو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں حتی ڈاکٹر کی بات بھی نہیں ماننی ہے لیکن اگر کیس کمپلیکیٹڈ ہو تو وہاں پر ڈاکٹر کی بات ماننی ہے لیکن فقط نزلے و خانسی میں یا ہلکی سی کمزوری ہوئی یا ہلکی سی حرارت ہوئی اور پھر یہ سوچیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو یہاں پر روزہ رکھنا ہے اور جس شخص کا مسئلہ ہے اسے خود یہ دیکھنا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ میری طبیعت کیسی البتہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے لہذا مختصر سا نزلہ یا خانسی ایسا مرض روزوں کے عدم وجوب کا سبب نہیں بنتا یعنی اتنے سے مرض سے یہ تصور کے روزہ واجب نہیں ہوگا یہ بلکل خلیت تصور چھٹی شرط یہ کہ اس کی جان مال یا عزت یا عبرو یا کسی اور کی جان مال عزت عبرو کے لیے اس کا روزہ خطرناک نہ ہوں فرض کریں کسی کو معلوم ہے کہ میری شگر بہت زیادہ لو ہو جائے گی اور اگر میں روزہ رکھوں گا مر جاؤں گا یا میرا گردہ ضائع ہو جائے گا بھوک اور پیاس کی وجہ سے یا یہ کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں پہچان لیا جاؤں گا مسلمان ہوں میری جان کو خطرہ ہے یا یہ کہ اگر میں روزہ رکھوں گا پہچان لیا جاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں اور میری عزت کو خطرہ ہے میرے گھر والوں کی عزت کو خطرہ ہے تو ایسے شخص پر روزہ واجب نہیں ہے فرض کریں کسی ہم ایسی جگہ پر ہیں اور محاصرے میں ہیں یا لوگوں کے درمیان ہیں اگر میں اس وقت ماہ رمضان میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے یا میرے گھر والوں کی یا کسی اور کی عزت کو خطرہ ہوگا یا خود میری عزت کو خطرہ ہوگا تو یہاں پر ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہماری جان یا مال یا عزت یا عبرو کو خطرہ ہوگا ساتھویں شرط یہ کہ اگر وہ عورت ہے تو وہ حیض یا نفاظ میں مبتلا پس اگر خاتون حیض یا نفاظ میں مبتلا ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے یعنی جب تک وہ حیض میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے جب تک وہ نفاظ میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے اب قضاء کے مسائل میں بیان ہوگا کہ اس کو قضاء انجام دینی ہے آٹھویں شرط یہ کہ وہ مسافر نہ ہو یعنی اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اب کون کون سی شرائط دیں گے جس کے بعد نماز و روزہ قصر ہو جائے گا وہ بلکل ایک الگ وفتگو ہے یہاں پر فقط اتنا بتایا جائے گا کہ ہر وہ شخص جس کی نماز قصر ہے اس کے لئے روزہ بھی قصر ہے اور سفر میں اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ کام اس نے حرام کیا اور اس پر کیوں کہ روزہ واجب نہیں ہے لہذا ایسے اسے گفتگو شرائط وجوب روزہ کے بارے میں یعنی وہ شرائط جس کے ذریعے سے روزہ واجب ہوتا ہے خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطاہرین